بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج دسمبر انیس سو تراثی کی تئیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ نو سے ہو رہا ہے اکتر وی سورت سیون ون جیسا کہ میں ہر بار اس کی یاد دہانی کراتا ہوں یہ آخری پاروں میں بالخصوص اس تباہی کا ذکر آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفین کی طرف سے ویسے تو تئیس سال اور آخری سات آٹھ سال میں اُبھر کر سامنے آتی رہی اس قوم کی شکست بدحالی زوال پتم ہو جانا جسے عذاب کہا گیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان تباہیوں کو جو قوموں پر آتی ہیں یا تو وہ خارجی حوادث کے تشبیحات کے رنگ میں پیش کرتا ہے یا اس قوم کے اندر جو خلفشار قیدہ ہوتا ہے اس انداز میں پیش کرتا ہے اسے عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اصل میں ہم جو مذہب کے خوگر ہو گئے ہیں تو جب عذاب یا عذابِ خداوندی کے لفظ ہم سنتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ آسمان سے کسی قسم کی بلائیں اترتی ہے اور اس طرح سے اس قوم کے مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے عذاب کے معنی قوم کی تباہی کیجئے بات صاف ہو جاتی ہے اب قرآن کریم اقوامِ سابقہ کی تاریخ بیان کرتا ہے کی داستانیں بیان کرتا ہے تو وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک دعویٰ کرتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام بلاخر تباہ ہوکا رہتا ہے وہ قوم تباہی کی شکلیں یہ تو ایک تو یہ بھی ہوتی ہے کہ وہیں اپنے ہی ملک کے اندر باہمی پساد انگیزیوں ہون ریزیوں ان کے ہاتھوں ہی وہ ختم ہو جائے یا کوئی دوسری قوم اس قوم کی جگہ لے دے دعویٰ وہ یہ کرتا ہے اور اس دعویٰ کے ثبوت میں پہلے تو وہ دلائل پیش کرتا ہے خالص علمی سطح پر وہ گفتگو کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کے اور آخر سے اس کی شہادت پوچھئے کہ جس قوم نے اس قسم کا غلط نظام قائم کیا اس کا انجام کیا ہوا وہ اس کے لیے شہادات میں پیش کرتا ہے عام طور پر وہ قوم جن سے قرآن کریم کی اولی مخاطب قوم یعنی قریش یا حجاز کے عرب وہ پہلے سے ہی معنوس اور متعارف تھے وہ ان قوموں کی تاریخ کو جانتے تھے اس کے انجام سے واقف تھے ان کی اجڑی ہوئی بسلیوں سے صبح و شام گزرتے تھے آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے چرچہ ہوتا تھا فرق صرف یہ تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی آسمان سے بجلی گری اور یہ سب کو تباہ ہو گئی قرآن اس کے مقابلے میں بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے وہ وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا جرائم عام ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی اور وہ اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے تمہارا نظام بھی اسی قسم کی غلط بنیادوں پر استوار ہے اگر تم اس سے بعد نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا ہوا ہے یہ ہے جو چیز ہے اقوام سابقہ یہ انبیاء گزشتہ کی داستانے بیان کرنے سے مقصود اب یہاں تک وہ آ کر پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہی کہتا ہوا یہ قریش کے نظام کے جو اسقام اور معایب گناتا ہے قرآن یاد رکھیے کہ وہ اقوام سابقہ میں سے بھی ان کے ہاں بھی خرابیاں تو بہت تھوٹی تھی وہ ان میں سے اس خرابی کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے وہ جو ان کو لے ڈوبنے والی ہوتی ہے تباہی کا موجب بن جاتی ہے خاص طور پر اس خرابی کا ذکر کرتا ہے وہ وہ شروع کرتا ہے داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اب آپ دیکھئے کہ وہ جو قوموں کی تباہی کے یا عذاب کے کرائم یا اذباب گناتا ہے کس کس قسم کی چیزیں آتی ہیں اصولی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم گناتا ہے کہ اس میں طبقاتی تفریق تھی کلاس دسکرمنیشن جسے کہتے ہیں کام کاج کرنے والے وہ ان کے ہاں جو بڑے بڑے ملائے آلہ تھے سردار آنے قوم بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے ذمیدار انہوں نے اپنے ہی ہاں کے جو کام کرنے والے تھے کامی کمی کمین ان کو وہ کمین سمجھتے تھے تو جرمی یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس قوم کے ڈوبنے کا تباہی کا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ طبقاتی تفریق وہاں شدت تک پہنچی ہوئی تھی اب دیکھتے چلے جائیے کہ یہی جرائم جب ہمارے زمانے میں آئیں گے تو قومیں انہی کے ہاتھوں سے تباہ ہوں گی قریش کے ہاں بھی یہ بڑی چیز تھی وہ نسلی امتیاز کی بنا پر بھی ان کے ہاں برامن اور شودر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی تھی بارال ابتدا کرتا ہے غزرت نوح علیہ السلام سے اس قوم کے اندر طبقاتی تفریق تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی اس کے بعد وہ قوم آدھ کو لیتا ہے آدھ کے ہاں تو کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کے عرباب اقتدار جو تھے اس میں حکومت جو تھی وہ ڈنڈے کے زور پر تھی تکبر تھا استقبار تھا استحصال تھا سرکشی تھی کوئی قانون نہیں تھا یہ جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں استقبار اور انہید وغیر ہی بات قرآن نے کہی ہے لیکن قوم آدھ کے قصے میں ایک ایسا نقطہ وہ بیان کر گیا ہے جس کی تفصیل تو شاید میں بعد میں کبھی بیان کروں گا وہ ہے بڑی اہم تھی وہ جو عرباب اقتدار تھے ان کا تو بتایا کہ وہ اس قسم کے استحصال اور استقبار اور اس قسم کی سرکشی سے حکومت کرتے تھے قوم کا جرم یہ بتایا کہ وہ خاموشی سے ان کی ان تمام چیزوں کو پرداشت کیے چلے جاتے تھے یہ بڑی اہم چیز ہے کبھی میں بیان کروں گا کو جو دوزخ میں جہنم میں مقالمہ وہ بتاتا ہے ان نیچے کے قوم کا اور قوم کے جو عقابرین تھے ان کا قوم یہ کہتی ہے خدا سے کہ انہیں دورہ عذاب دیجئے اپنی جرم کی وجہ سے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا جواب ملتا ہے کہ تمہیں بھی دورہ عذاب ان کی قوت تو تمہاری دست و بازوی کی رہینے کے امتی یہ کہاں چلائے تھے قوت تم نے انہیں خدا بنایا تو یہ خدا بن بیٹھے ورنہ ان کی تو اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی اس جنم کی پہداش میں قوم تباہ ہوتی ہے قوم سمود آتی ہے آگے ان کے ہاں کی معیشت اگریکلچر تھی زری معیشت تھی زیادہ آن طور پہ وہ مویشی پالتے تھے بڑے بڑے سرداروں نے چشموں پہ چراغاہوں پہ قبضہ کر رکھا تھا ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا خدا کے ان ذراعہ رزق کو اور غریبوں کے مویشیوں کو وہ آنے نہیں رہتے تھے آگے کبھی وہ چھوڑ کے چلے گئے جب تو بقایا پانی تھوڑا بہت یا کوئی گھاس بچ رہا تو ان کے حصے میں آ گیا ورنہ انہوں نے ذاتی قبضہ زمین پر ذاتی قبضہ ذراعہ پیداوار کو استحصال کے طور پہ اپنے قبضے میں لینا یہ جرم بتایا گیا قوم سمود کا شویب قوم شویب یا قوم مدین ان کے ہاں معیشت کاروباری تھی اس کے ہاں یہ کہا کہ وہ کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے کبھی پورا طول نہیں دیتے تھے ایکانومی اس قسم کی رکھی ہوئی تھی بات آج بھی ہوئی ہے انداز کچھ بدلے ہوئے ایسے ہیں کہ اس کے لئے استلاحات کچھ ٹرم کچھ اور بدل گئی ہیں بات اتنی ڈنڈی مارنے کی بات ہے جو قرآن کہتا ہے یہ ہے جرم قوم شویب کا جس کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئی ہے اس کے بعد فیران آتا ہے جرم کی آج رزت کی ساری کیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی جسے جتنا چاہے اتنے کی پرچی اس کو دے یہ جرم ہے فیران کا یہ اس قسم کے وہ موٹے موٹے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ بار بار ان کا ذکر کرتا چلا آتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے جمعانے میں یہودیوں کے یہ جو مذہبی پیشوا تھے ان کی تھیوکریسی جو تھی اس کو وہ اس قوم کی تباہی کا مجھے بتا رہا ہے تھیوکریٹک سسٹم جو ہے جس میں آخری اقتدار یا ایتھارٹی جو ہے وہ مذہبی پیشواہوں کی ہوتی ہے کہ شریعت میں یہ کہا ہے یوں آیا ہے اور اس کے بعد کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا بے دست و باہ ہوتے ہیں اسلام حضرت عیسی علیہ السلام کے جمعانے میں یہودیوں کا یہ جرم گنایا ہے اور اس کے بعد ان کی تباہی کی داستان بتائی یہ ہے جو قرآن بتاتا چلا آ رہا ہے قرآن کو بار بار وہ کہتا ہے کہ ان میں سے تم خود دیکھ لو تمہارے معاشرے میں کون کون سے جرام پل رہے ہیں تو کیا تم بچ جاؤ گے اور قرآن سے آگے بڑھ کر آجائیے آج کے دور کے اندر کہ جس نظام کی بنیاد بھی ان جرائم میں سے کسی ایک جرم پہ بھی ہوگی اور آج تو ایک ایک قوم میں ان میں سے کتنی کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کام بچ نہیں سکتی یہ تاریخی داستانیں نہیں ہیں یہ زندگی اور موت کے اصول ہیں جو زندہ رہیں گے ہمیشہ تک اور پائندہ رہیں گے ہر دور میں جو بھی نظام ایسا ہوگا جن میں ان میں سے کوئی جرم ہوگا وہ تباہ ہو کے رہے گا جو اس کی اصلاح کر لیں گے انہیں زندگی آصل ہوگی یہ ہے محاصل قرآن کریم کی ساری تعلیم کا عزیزہ نے اور اس کے بعد یہ کہ یہ دیکھو اور اپنے نظام کو اپنے معاشرے کو پھر پرک کر دیکھو اس قسوٹی پر کس کر دیکھو کہ ان میں کوئی جرم تمہارے ہاں تو نہیں پایا جاتا پایا جاتا ہے اور تم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتی تو تباہ ہو جاؤں گے خدا کا قانون مقافات تو اٹل ہے اس کے نتائج برامت ہو کر رہتے ہیں یہ ہے مقصد عزیزہ نے مان ان کہانیوں کا ان داستانوں کا جو اقوام سابقہ کی بیان کی گئی ہیں قریش کی پچھلے دو تین سورتوں کے اندر بار بار قریش کی توجہ دلائے گئے یہ اس چیز کی طرف کہ تمہارا یہ نظام جس میں نسلی تفاوق بھی ہیں طبقاتی امتیازات بھی ہیں سودی کاروبار بھی تم کرتے ہو مذہبی پیشوائیت بھی تمہارے ہاں اتنے دونوں کی ہیں یہ بچ نہیں سکتا وہ اتنی کٹھے ہو گئے تھے یہ جرائے اس کرنے کے بعد پھر اپنے انداز کے مطابق وہ آیا تاریخی شہادت پہ اور بات انہوں نے اس نے شروع کی سب سے پہلے سلسلہ زہی کی ابتدا جو ہے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کرتا ہے اس قوم کا ذکر کیا اور پوری صورت میں اس کے متعلق آیا جڑائیں خاص طور پر اس میں نہیں گنایا گیا قرآن کا انداز آپ دیکھئے یہ ذہن میں نہیں لوگوں کے آتا کہ سب بار بار کتنے مقام کی اوپر وہ انہی کسوں کو دور آتا چلا جاتا ہے یاد رکھئے کہ یہ قرآن کوئی بیٹھ کر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے ہاں یہ اس چیپٹر میں یہ لکھنا ہے اگلے چیپٹر میں یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ تئیس سالہ زندگی جو حضور کی تھی مختلف مقامات پر مختلف تقاریب پر مختلف لوگ جو مخاطب تھے ان کے حسبحال یہ یوں کہیے جیسے کچھ خطابات یا ایڈریسز ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ چیزیں کہی گئی ہیں تو جو چیز تئیس سال میں مختلف مقامات پر کہی جائے گی اس میں جسے آپ تقرار کہتے ہیں وہ تو دورایا جائے گا لیکن وہ تقرار بھی ایسی نہیں ہے کہ منعان اسی شکل میں وہ بیان کیا جائے ہر بار جو قصہ آئے گا کسی قوم کا یا کسی نبی کا اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ ایک ایسا آئے گا جو وہاں وجہ بصیرت ہو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان آ رہی ہے پران نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی حالت یوں بگڑتی تو پہلے وہاں آتے جو ان کو وارن کرتے تنبی کرتے کہ تمہارے اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا اب بھی اصلاح کر لو تو بچ جاؤ گے اسے قرآن نے خدا کا قانون مقافات میں مولت کا قانون کہا ہے کہ ایک غلط کار معاشرے کی تباہی میں وقت ہوتا ہے اس سیزن کا کہ اس میں اگر اصلاح کر لے تو بچ رہتا ہے وہ اور اس میں وہ کہتے ہیں آتا ہے وارن کرنے والا جس کو جو کہا گیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی تو کوئی آئے گا نہیں لیکن خدا کی کتاب وہ محفوظ شکل کے اندر قیامت تک موجود ہے اس کی وارن یہ ہے کہ کوئی جو قرآن کی بات کہے قوم سے وہ ہوگا جو اس نے تنظیر کی ہے رسالت کا فریضہ امت کی امتی ہونے کی احسیت سے ادا کیا قرآن نے جو کہا ہے اس کو پیش کیا گیا ہے اسے کہا گیا کہ آگاہ کر دو اس قوم کو قبل اس کے کہ آخری تباہی ان کی اوپر آ جائے کہ اب بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو اپنے معاشرے کے نظام میں تبدیلی پیدا کر لو تو بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو گئے کالا یا قوم انی لکم نظیر مبین میں تمہیں ورن کرنے آیا ہوں اگاہ کرتا ہوں اور مبہوں الفاظ میں نہیں ایسی نہیں کہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے نہایت واضح الفاظ میں تمہیں بتانے کے لئے آیا ہوں کہ یہ ہیں وہ غلط یہ ہے وہ غلط روش تمہارے نظام کی اور یہ ہوگا اس کا نتیجہ کہنے کے لئے یہ آیا ہوں قرآن میں یہ ہے خاص طور پر سورہ حود میں آپ دیکھئے یہ جتنے انبیاء اکرام ہیں ان کا ذکر وہاں آیا ہے ایک جگہ اور باقی مقامات میں سب سے پہلے وہ ایک ہی بات کہتے تھے ہمارے یہاں ترجمہ ہو گیا خدا کی پرستش کرو پرستش اور پوجہ سب قومیں خدا کی پرستش کر دی ہیں یہ یہ جو عبادت یہ ہے عبدو یہ عبد کی بات ہے اس کا صحیح مفہوم ہو تو بات سمجھ میں ساری آج محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں ہر نبی کی تعلیم کا نکتہ آغاز یہ ہے وہ اشخاص کی محکومیت کو بدترین یونکرا دیتا ہے محکومیت کا حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہے یہ صرف خدا کو حاصل ہے اس لیے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ خدا کی محکومیت اختیار کرو آپ عبادت کا ترجمہ یہ کر لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے کسی اور انسان کے بنائے ہوئے نظام کی قانون کی اطاعت ہی نہیں ہے اطاعت صرف خدا کی ہے وَتَّقُوْهُ 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 کے لیے ہمارے ہاں متقی کا لفظ اور متقی پر حیزگار تو عام ہم بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ متقی کا پھر تصور کیا آتا ہمارے ذہن کے اندر متقی وَتَّقُوْهُ وَتَّقُوْهُ ان قوانین کے خلاف ورزی کرنے کے جو انجام تباہ کن ہوتا ہے اس سے خوف کھاؤ احساس پیدا کرو کہ تباہ ہی آ جائے گی اس لیے نگے داشت کرو ان قوانین کی وَأَتِعُن لفظوں کے اندر پورا نظام دے گیا ہے اے بَدُ اللَّهُ تو خدا کی محکومیت ہے خدا تو ایک غیر محسوس ہی نہیں انسانوں کے خیال قیاس وہم گمان سے بالاتار سبحان اللہ نا کبھی سامنے آئے نا کبھی کسی کے سامنے گستگو کرے نا اس کی ہم بات سنیں اس کی محکومیت کیسے اختیار کی جائے محکومیت تو اسی کے قوانین کی ہوئی لیکن ایک زندہ ایتھارٹی ہوگی جو ان قوانین کو نافذ کرے گی تو یہ جو ہے ایتھارٹی اس کو نافذ کرنے والی اے بَدُ اللَّهُ عَتِيُّنَي اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتھارٹی کرو میں خدا کے احکام کو نافذ کروں گا اس لیے ان قوانین کی محکومیت کی عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ جو محسوس ایتھارٹی ہے اس کی عطایت کرو دو لفظوں میں پورا نظام دے گیا ہے ایتھارٹی صرف خدا کے قوانین کی عطایت کراتی ہے لیکن خدا کے قوانین کی عطایت اپنے اپنے طور پر نہیں ہوتی ہے وہ ایک نظام کے تابع ہوتی ہے نظام کا جو ایتھارٹی ہوتی ہے اس کی آخری اس کے حکام وہ خدا کے حکام کو نافذ کراتا ہے اپنے حکام نہیں وہ نافذ کراتا اے بدللہ و آتی ان دو لفظوں کے اندر پورا نظام اسلامی جو ہے اس کو دے گیا ہے قرآن عزیزہ نے معنی عزیب کتاب ہے وہ آدمی وجد میں آ جاتا ہے یہ ہے طریقہ اس اے بدللہ اگر نہیں ہے محکومیت خدا کے قوانین کی نہیں ہے تو اسلامی نہیں ہے اگر اپنے اپنے طور پر سمجھتا ہے آدمی کہ جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس کی عطاعت کروں گا تو اسلامی نہیں ہے وہ نظام جو ہے اس نظام میں جو عطاعت کرانے والا ہے اگر اپنی ذات کی عطاعت کراتا ہے تو شرک ہو گیا یہ نظام نہیں ہے خدا کے آکام کی عطاعت ایک مرکزی اتھارٹی کے ثرو یہ ہے اسلامی نظام جو ہے اتیون زندہ اتھارٹی اس لیے عطاعت کرنے والوں کی طرح سے کہا گیا سمینا و عطانہ ہم نے سنی ہے بات اور ہم اس کی عطاعت کریں گے تو سنتے تو اسی کی ہے نا جو سنانے والا کوئی ہو تو اگر خالی کتاب کی عطاعت ہی مقصود ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی نہ اس نظام کی نہ رسول کے بھیجنے کی کتاب کو کسی چٹان پہ لکھ دیتے زاتمان سے اتار دیتے لکھی لکھائی آ جاتی اس سے کام نہیں چل سکتا تھا نبی کیا فریضہ خدا سے احکام پانا ہے وہی کو حاصل کرنا ہے یہ نبوت ہے اس کے بعد فریضہ رسالت ہے کہ اس نبوت کے مطابق خدا کے حکام کے مطابق ایک عملا معاشرہ متشکل کیا جائے ایک امت پہلے تو ایک امت قائم کی بنائی جائے انسان بنائے جائے پھر ایک معاشرہ یا ایک نظام متشکل کیا جائے وہ اس کے ذریعے سے خدا کے حکام کی اطاعت ہو یہ ہے اسلامی نظام جسے آپ کہتے ہیں اگر یہ اتھارٹی نہیں ہے تو دین نہیں مذہب ہے اگر یہ اتھارٹی اپنے قوانین یا حکام کی اطاعت کراتی ہے تو توہید نہیں شرک ہے اطاعت احکام خداوندی کی ایک زندہ اتھارٹی کی وساطت سے جو اپنی حکومت نہیں قائم کرے گی خدا کے احکام کو نافذ کرے گی اے ودلہ واتیو بات میں سے بات آ جاتی ہے یہ جو پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول ہے اس نے یہ نظام قائم کیا ہے اس کی اتھارٹ کرو یہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تم اپنے عہد جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے یعنی اسی پہلے نظام کی طرف یہ بات نہیں ہے سلسلہ اس کے بعد رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ جو تھا جب تک یہ نظام آپ کے ہاں قائم رہا ہے وہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہ رہا ہو وہ تو اسلامی تھا اور جب اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آئی آقام خداوندی کی عطایت نہیں عطایت آگئی آپ کے ہاں عرباب اقتدار کی تو اسلام ختم ہو گیا اس کے بعد خدا کی عبادت کا درجمہ پرستش کیا گیا وہ تو پڑھ لی نماز محکومیت جو ہے وہ بادشاہ کی خلیفہ کی سلطان کی اختیار کی گئی اس زمانے میں ایک شخص کی ہوتی تھی آج وہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ کچھ اشخاص جمع ہو جاتے ہیں بات انسانوں کی حکومت کی ہے عبداللہ واتیون یاغفر لکم من ذنوبکم وہ جو تمہاری جوٹی موٹی لگزشیں ہو جاتی ہیں اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے ان نقصانات کی تلافی ہو جائے گی حفاظت مل جائے گی تمہیں ان نقصانات کے ان نقصانات سے یا ذنوبکم یہ خدا کا قانون ہے اس کی رحمت ہے کہ ذرا لگزش ہوئی اور فوراں گرفت نہیں کر لیتا اس کو موقع دیتا ہے اصلاح کا رسپائٹ دیتا ہے محلت دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے وہ کوسپان کر دیتا ہے اور وہ اس لیے کر دیتا ہے کہ اس دوران میں ان کو وارن کیا جائے بار بار ان کی اصلاح کے لیے ان کو متنبو کیا جائے یہ وقت وہ موقع کرنے کا یہ معنی ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ وہ پھر اس کے لیے موقع کر دیتا ہے کہ اچھا چل آج تسانویل نہیں پھیر کیسے بلے پھڑاں گے توانو یہ بات نہیں ہے بڑی رحمت ہے یہ اس کے جو تاخیر درمیان میں وہ ہوتی ہے اور جب اس میں بھی تم بعد نہیں آتے ہو اب وہ جو پھر کشتی دوبنے والی میں بوجھ اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب کے رہتی ہے اس میں پھر ذرا سی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقریم ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ وہ پہلے آسستی ہے نہ بعد میں آتی ہے پھر وہ وقت پہ آ جاتی ہے اور اس وقت پھر وہ جو کہتا ہے کہ موت سامنے آئے تو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی کیونکہ وہ مولد کا وقفہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کے لئے اور جب وہ پھر وقتی نہ رہے گنجائشی نہ رہے اصلاح کی تو پھر توبہ پہ تو مانے کچھ نہیں ہوتے پھر نہیں کہا امبائی صلی اللہ رب انی دعوتو قومی لیلن ونہارن فلم یزدہم دعائی اللہ پرارا اب آئی حضرت نویٰ علیہ السلام کی یہ خدا سے درخواست کہ میں نے دن رات کوشش کر دیکھی کہ یہ قوم بچ جائے تباہی سے یہ خدا کا نظام بھی اور اس کا رسول بھی اپنے دل میں انسانیت کی بڑی ہمدردی رکھتا ہے بڑا غم خار ہوتا ہے یہ دن رات گالیاں کھاتا ہے تام سنتا ہے اترازات سنتا ہے مار کھاتا ہے یہ سب کچھ وہ گزار لیکن ان کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ کہ میں اس کے لیے تم سے کوئی معافضہ نہیں مانتا کتنا بڑا غم خار ہے وہ کہا کہ میں نے دن رات ایک کر کے دیکھ لیا اس قوم کے لیے کہ یہ کسی طرح سے اصلاح کی طرف آ جائیں فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا وہ ہوا یہی کہ میں نے ان کو بلایا اور یہ بھاگ گئے کھڑے ہی نہیں ہوتے بات سنتے کے لیے یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب بھی میں نے دعوت دی ہے جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ اس طرح سے تمہاری غلط رشتوں میں تباہ کر دے گی ان کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ کانوں انگلیاں چھوز لیتے ہیں تو سنتے ہی نہیں ہیں ایک ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بات سنی نہ جائے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہرحال سنتو لیا جائے لیکن یہ ایک بات قرآن میں یہ جو ہوتا ہے اس طرح سے آبا ہم سیاب کے معنی کپڑے ہی نہیں ہوتے اس کے معنی انسان کی شخصیت ہوتی ہے دوری شخصیت جسے کہتے ہیں یہ معنی ہوتے ہیں اس کے دول پرسنیلیٹی منافقت کا یہ اس دور میں یہ ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھی بات یہ کہ سنتے ہی نہیں سنتے ہیں منافقت تختیار کرتے ہیں بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھ لی ہے ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے دل سے مانتے نہیں عمل سے وہ کرتے نہیں اسر اسی طرح سے اپنی جو پہلی روش ہوتی ہے اسی پہ اسرار کیے چلے جاتے ہیں وستقبر وہ پھر سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں سمہ انی دعوتہم جہارا سمہ انی آلنتو لہم واسررتو لہم اسرار میں نے کھلے بندوں بھی اعلان کر کر کے بھی ان کو دعوت دی ان کی اصلاح کے لیے یہ کچھ کہا الگ الگ خلوت میں بھی ان لوگوں کو بلا بلا کہ میں نے یہ کچھ کیا اور یہ کچھ کہا فَقُلْتُسْ فَقُلْتُسْ تَغْفِرُوْ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَا غَفَّارًا يُرْسَلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا یہ آگے بات آگے میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں پہلے جو کچھ تم لگزشیں کر چکے ہو اس پہ گریفت نہیں ہوتی وہ معاف کر دی جاتی ہے ان سے حفاظت کا سامان دے دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح سے کہ جو تم صحیح کام کروگے ان کے جو وزنی نتائج ہوں گے وہ ان کمیوں کو پوری کر دیں گے پورا کر دیں گے جو اس سے پہلے تمہاری لگزشوں کی وجہ سے آئیت ہوئی ہے میں یہ کہتا رہا ان سے میں نے یہ کہا کہ یہ اب پہلی چیز خدا کی نیمہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بارانی زمینیں تھیں ان لوگوں کی آپ پاشی کا انتظام نہیں تھا کہا پہلی چیز یہ ہے کہ خدا بارش برسائے گا بھرپور بارش برسائے گا تمہاری زمینوں کی اوپر یمدد کم بے اموال و بنین تمہاری مالہ دولت میں بھی اضافہ ہوگا اُس زمانے میں یہ قبائلی زندگی میں افراد کی جو اکتریت تھی یہ بہت وے کرتی تھی بڑی وزنی چیز تھی کہ قبیلے کے افراد کتنے ہیں کسرت کتنی ہے شکل وہی ہے آج وہ جو ووٹرز کی تعداد ہوتی ہے وہ وہی ہے جو زمانے میں قبیلے کی کسرت کی تعداد ہوتی تھی جتہ کس کا باری ہے خدا تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا تمہاری دولت میں بھی برکت دے گا یا جال لکم جنات ویا جال لکم انہار صحیح انتظام کرو گے تو یہ پھر برانی نہیں رہیں گی زمینے یہ نہری ہو جائیں گی پھر باغات پیدا ہوگے تمہارے ہاں کہا مالکم لا ترجونا للہ وقار وقد خلقکم اتوار یہاں تو بہت عجیب آگئی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی تخلیق جو ہے وہ مختلف ارتقائی مدارج میں سے گزرتی ہوئی یہاں آئی ہے ہر اگلا درجہ پہلے درجے سے زیادہ اپنے اندر سکون اور وقار رکھتا ہے اگر وہ ابھی قیفیت رہے وہ جسے کشتی کا ڈھولنا کہتے ہیں ایک مقام پہ کوئی چیز ٹھہری نہ سکے آگے نہیں بڑھ سکتی قرآن نے کہا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ یا قانون یہ ہے کہ ایک شئے ایک منزل میں آکے کچھ وقت کے لئے ٹھہرتی ہے وہاں اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے اسے کہ وہ اس سے اگلی بلند منزل میں زندگی بسر کرنے کے اہل ہو جاتی ہے پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے اس کی الفاظ تو یہ ہے کہ پچھلی منزل اسے اگلی منزل میں بطاور حمانت سپر دیتی ہے اور یوں یہ بڑھتی ہوئی زندگی آگے تک پہنچ دیئے اس نے کہا کہ یہی انداز یہاں تمہارا بھی ہوگا اس وقت تم پستی کی منزل میں ہو وہ یہاں ایسا انتظام تمہارے لئے کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ اور بلند منزل کا انداز کیا بتایا وقارہ باوقار زندگی بسر کرو گے اور معنی اس کے ہوں گے کہ یہ جو ہر وقت کا ازتراب ہے نا ہر وقت کامتے رہتے ہو ڈگنمگاتے رہتے ہیں تمہارے قدم یہ نہیں ہوگا استقام پیدا ہو جائے گا جم کے کھڑے ہو جاؤ گے باوقار زندگی پیدا ہو جائے گی تمہاری تو بڑی چیز ہے باوقار زندگی جو ہے جی ہمارے ہاں تو اب وقار کے معنی بھی کچھ اور ہی آگے اس کے معنی یہ میں نے ارض کیا ہے نا کہ وہ ڈگمگانا یا استراب کی بات باقی نہیں رہتی بڑا سکون جم کے کھڑے ہو جانا جو ہے سکون جمود نہیں ہے وہ تو عدمِ حرکت کا نام ہوتا ہے وہ قیفیت یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کوشش بھی ہوتی ہے حرکت بھی ہوتی ہے لیکن ڈگمگاہت نہیں اس کے اندر ہوتی اس زندگی میں عجیب الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے عزیز آن امان ایسی زندگی تمہیں ادا کر دے گا کہا کہ تم ذرا غور کرو تو سہی کہ خدا کے قانون کے مطابق جو جو بھی زندگی بسر کرتا ہے کتنا وقار اس کے اندر ہے اپنے مقام کے اوپر وہ کتنا جمع ہوا گڑا ہے محکم کھڑا ہے علم ترہ کیفہ خلق اللہ سبا سماوات انتباقا ذرا غور کرو آسمانی کرنوں کی طرف ہر وقت مصروفِ گردش لیکن وقار کی قفیت یہ کہ ایک انج کے کرورویں حصے کے برابر بھی کہیں لگزش نہیں آتی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے وقار ہے تو اتنا حرکت ہے تو اتنی کیا مثالیں ہیں قرآن کی عزیزہ نے مانہ قوم ہو اس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی سارا ہو اور اس کی تشبیح دی ہے آسمانی کرروں سے اللہ اکبر وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّا نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس کے اندر آپ دیکھو چاند اور سورج جیسے بھی اس نے کررے بنائے وہ کسی دوسری مقام پہ امیارز کروں گا قرآن نے یہ آج یہ انکشاف سائنس دان علم الافلاق والے کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی یہ سورج سے مستعار لیتا ہے اور یہ روشنی اس سے مناقص ہوتی ہے ریفلیکٹ صرف ہوتی ہے قرآن نے سورج کے لیے زیا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اپنی روشنی کسی چیز کا گلو کرنا جیسے خود مومبتی یا لیمپ یا جو کو جلے وہ اپنی روشنی اس کی ہوتی ہے چاند کے لیے اس نے نور کہا ہے اس کے معنی دوسروں کی روشنی کو مناقص کرنا کہتے ہیں بقائے کے پوچھئے جو محرس جو لکھتا ہے وجد میں آجاتا ہے ان دو لفظوں کے اوپر آکے وہ کہتا ہو ڈیڑھ ہزار سال پیشتر وہ دنیا کے سانسان و خدا کے لیے سوچو یہ تفریق آج سے ڈیڑھ ہزار سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک انپار شخص یہ کہہ سکے گا جس حقیقت تک ہم آج پہنچیں ہیں کیا کسی انسانی فکر کی یہ پیداوار ہو سکتا ہے قرآن وہ یوں کہتا ہے اس کے بعد عظیب چیز یہاں بھی قرآن نے قمر کے لیے نور کہا شمس کے لیے دیا چراغ کہا ہے چراغ کی روشنی مانگی ہوئی نہیں ہوتی اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے نور مانگا ہوا ہوتا ہے اور اس مانگنے کے لیے تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہاں ہے دوسرے وقام کے کہ سورج تو اپنی روشنی رکھتا ہے چاند اس کے پیچھے پیچھے بھکمنگوں کی طرح جاتا ہے کہ دیدہ بابا خدا کے نام پہ یہی الفاظ قرآن کے اللہ حکم اس کس مقام پہ گھڑا ہو انسان عزیزہ نمان یہاں تو قرآن کا ہر مقام دامن پکڑ کے کھلتا ہے کہ کھڑے ہو جا تھوڑا دیر کے لیے دیکھ میں کیا کہتا ہوں وَاللَّهُ أَمْبَتَكُمْ مِنْهَ الْأَرْدِ نَبَاتًا یہ دیکھو تو صحیح وقار اور زندگی کی حرکت کی مثالیں دے رہا ہے آسمانی کرے یہ درخص کی مثال ایک مقام کے جمپ پہ کھڑا ہوا بھی ہے یہ وقار کی یہ قفیتہ اس کی اور نمود کی یہ قفیتہ کہ اتنی سے بیج میں سے ایک کونپل پھوڑتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخ بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بن جاتا ہے کس وقت بن جاتا ہے اپنے مقام پہ کھڑا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے بھگ بھول بھی رہا ہے یہ ہے انسان کی زندگی اس کی ذات یا پرسنیلیٹی بھی ڈویلپمنٹ ہو جائے وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے وہ انسان اور نشو نما بھی ہوتی اور پھر زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے مادی زندگی نہیں ہے یہاں درخش کی زندگی میں اور انسانی زندگی میں پھر فرق ہو گیا یہ تو ایک وقت کے بعد جا کے کھوکلا ہو کے بعد گر جاتا ہے تو لکڑیاں اس کی جلالی جاتی ہیں ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی یہ نہیں ہے بڑھتا بھولتا ہے تو اس کے بعد اگلی زندگی بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہ اسی طرح سے آگے چلا جاتا ہے بلند پہ جا جا اور تمہارے لیے دیکھو تو کیا سوچھ خدا نے نہیں پیدا کیا زمین گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی چپتی ہے کہ کسی مقام پہ آ کے تم یہی نہیں ہوتے ہر گول چیز کے کسی قرارے پہ جاؤ تو آدمی تو فکر ہم سے نیچے چلا جاتا ہے نا عجیب انداز ہے اس عرض کا کہ اتنا بڑا یہ گول ہے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا کنارہ گلائی ہوتی کہاں شروع ہوا گرنا تو ایک طرف رہا ساری دنیا کے قرارہ عرض کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں گلوپ ڈراؤٹر وہ کہیں ہی بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پہ ہم نے دیکھا کٹبال کے گین کی طرح کہ وہاں اس کا کنارہ یوں ہو گیا ہوا تھا نا چلے جاؤ چپٹی نظر آتی ہے کہنے لگے کہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تم رہے ہی نہ سکتے اس کے اوپر گول ہونے کے باوجود ایسا بنایا ہے کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے کرتے ہی نہیں ہو کہیں پھر اس کے اندر تمہارے لئے راستے بنائے ہوئے ہیں راستوں میں تم چلتے پھرتے ہو حضرت نور علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ان انداز سے ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوں قال نور قال نور رب انہم عساؤنی واتبعو من لم یزدھو مالہو وغلدہو اللہ خود او میرے بروردگار میں ہر میں نے جنوں پنجابی کہنے میں ٹیلے لے آگے بے لئی میں نے انتہائی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے ان میں اصلاح پیدا ہو جائے لیکن ہر بار جو میں نے کہا اس کی خلاف ورزی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں بات اس کی مان رہے ہیں میرے مقابلے میں اس کی خصوصیت اتنی ہی ہے مالدار ہے بہت بڑا خاندان ہے ووٹس بھی بہت زیادہ ہے دولت بھی بہت ہے اس کے پاس مانتے اس کی ہے یہ نہیں کہ وہ کہتا کیا ہے وہ ہے ایسا یہ مانتے حالانکہ اس کا مال اور اس کی دولت نے بلاخر نقصان کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرنا لیکن میری نہیں سنتے مانتے اس کی وَمَكَرُوا مَخِرَنْ كُبَّار اور پھر کیفیت یہ ہو گئی ہے کمین کی کہ کھلے بندوں نہیں ایک بات کرتے خفیہ تدبیریں کرتے بڑی بڑی تدبیریں کرتے یہ کیفیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّا وَدَّمْ وَلَا سُعَامْ وَلَا يَغُوسَا وَيَغُوْكَ وَنَسْرَ وہ کہتے یہ ہے خود بھی یہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے کہنے میں آکے اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا یہ ان بطوں کے نام ہیں جو حضرت نوح کے زمانے میں یا پہلی اقوام سابقہ کے زمانے میں جو مختلف بطوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی بات ماننے کی نہیں ہے بس ان بطوں کو مانو ان کو مت چھوڑو آپ کو معلوم ہے یہ بطوں کو ماننے میں یہ کیوں نہیں چھوڑے جاتا یہ بط وہ ہیں کہ آپ اپنے طور پر جو جی میں آئے کہتے رہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو خدا کو تو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو قدم قدم پہ کہتا کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو ایسے کو کیوں مانے ایسے کو کیوں نہ مانے ساکت و ساکت مٹی کا مادو بنا ہوا کھڑا رہا ہے آپ جو جی میں آئے وہاں جا کے اس کو کہتے رہے وہ سامنے سے کچھ کہے ہی نہ اس قسم کے معبود ان کو چاہیے یہ خود گمراہ ہوئے ہیں اور بہتسوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا ہے دورہ جرم ہے تو اس لیے کہا کہ ان کی یہ روش ان کو ان کے ظلم میں ان کی گمراہی میں اور بھڑاتی چلے جاتی ہے وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے ان کے ہاں وہ جو کہ یہ کسی کو آپ نے گھمانا ہو تو پہلی دفعہ دوسری دفعہ بہت زور لگا کے گھمانا پڑتا ہے دو چار چکر اس کو جب دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہی درونے اوج و قوت ہوتی ہے اسی زور کے اوپر پھر آگے چلا جاتا ہے یہی کیفیت کمراہی کی ہوتی ہے اگر اس پہ شروع میں تو کچھ زیادہ زور لگتا ہے فسٹ سپارک جو ہوتا ہے موٹر کا کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں کتنی بجلی سرف ہوتی ہے اور اس کے بعد تو پھر خود ہی پیدا کرتی ہے بجلی خود ہی اس زور پہ چلے جاتی ہے یہ جو غلط روش ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے قرآن نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آنے گرنے کے سے تشبیح دی ہے کہ جب چوٹی سے نیچے گرتا ہے شروع میں تو اس کی رفتار شاید بہت دوڑی ہوتی ہے جون جون آگے بڑھتا چلے جاتا ہے رفتار تیز ہوتا چلے جاتا ہے رفتار اپنے ہی زور دروں سے تباہی کے جہنم میں جا گرتا ہے کہا کہ کیفیت ان کی یہ ہو چکی ہے اب کہ گمراہی کے زور دروں سے یہ وہاں چلے جاتے ہیں کس طرح سے یہ ہو گئی کیوں ہو رہا ہے یہ اب وہ بات آگئی مِمَّا خَتِعَاتِهِم وہ پھر آگے ہے اوغرے کو یہ تو معلوم ہے ہمیں قرآن نے یہاں تفصیل نہیں بیان کی دوسرے مقامات میں کی ہے کہ وہ وہ اس وادی میں بہت بڑا طوفان آ رہا تھا یہ بات میں دوسرے مقام پہ ارز کروں گا کہ یہ جتنی تواہیاں یہ آئی ہیں انبیاء کرام کے جو قصے ہیں ان میں جس طریق سے حضرات انبیاء کرام اس سے محفوظ رہے ہیں اس میں کوئی چیز فاقل فطرت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے لئے کوئی الگ سامان کیا گیا ہو ایسا جو انہوں نے نہ کیا ہو آسمان سے کوئی اترا ہو ان کے لئے اور دوسری قوم جو اعتباہ ہوئی ہو بیشتر تو وہی ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس تباہی آنے سے پیشتر ان کی نگاہ نے بھام لیا وہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق طوفان آنے والا ہے یہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نجات کیسے ہوگی پانی سے نجات کہا گیا کہ کشتی بناو سوچیے عزیز آنے مان خدا کے لئے کیا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو تھوڑے سے تو جو لوگ تھے یہ جو کشتی میں بیٹھ گئے اور اور تو چیزیں بھی بلا دی تھیں اس کے اندر تو ان کو بچا لینا جو تھا جہاں سے اٹھا گے کسی دوسرے مقام پہ لے جانا مشکل کیا تھا لیکن وہ ہمارے لئے پھر ایک نظیر یا مثال نہ بام سلتی کہ اگر طوفان آئے تو اس میں بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے پہلا دوفان آیا ہے پہلا ہی نبی جس کو کہا جاتا ہے اس سے کہا یہ ہے کشتی بناو پیاجننا ووہینا ہماری وہی کے مطابق کشتی بناو تو نظر آتا ہے زمانہ ابھی ایسا تھا کہ انسان نے کشتی بنانا بھی نہیں سیکھا تھا یہ بھی کہا نا کہ ہماری وہی کے مطابق کشتی بنانے کے لئے بھی وہی آتی تھی اور پھر یہ کہ ہم نگرانی بھی کرتے جائیں گے کہ ٹھیک جگہ تم میخ لگاتے ہو ٹھیک جگہ تختہ لگاتے ہو یوں لیکن بنوائی ہے کشتی کشتی کے ذریعے سے ہی اس طوفان سے نجات دلائی ہے آج بھی یہ صورت ہے کہ غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں تو آئیں گی لیکن تباہیوں سے بچنے کے لئے سامان اسی قسم کا بیدا کرنا پڑے گا کہا کہ وہ غرق ہوئے مِمَّا خَتِعَاتِهِمْ اپنے غلط روش کی بنا پر وہ غرق ہوئے تھے غلط کاریوں غلط کوشیوں کی بنا پر وہ غلط ہوئے تھے تباہ ہوئے تھے وہاں وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی بنایا کرتے تھے اور وہ ان کے ہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے اگر وہ اپنی قوت کے نشے میں بدمست نہ ہوتے تو کھڑے ہو کے کسی وقت پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا چیز بنا رہے ہو کیوں بنا رہے ہو کیا فائدہ ہوگا اس کا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی تو انہوں نے بھی کشتی بنائی تھی وہ بھی بنا دیتے لیکن قرآن بتاتا یہ ہے کہ یہ جو یہ قوت کا نشہ ہے صاحب نظر نشہ قوت خدرناک اس میں ہوش حواس بھوم ہو جاتے ہیں انسان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی وہ دیکھ رہے ہیں اور مزاد کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی مزماری کر کے رہا ہے وہ کہا کہ وہ غرق ہوئے کہ ذہنیت یہاں تک بھگڑ چکی ہوئی تھی عام فہم و فراست عقل و فکر اور بصیرت کی روح سے بھی جو انسان چیز کو سوچ سمجھ سکتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہی تھی قوت کا نشہ ان چیزوں کو بھی سلب کر لیتا ہے باہر کھڑے ہوئے اکھاڑے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں حضرت شویب علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ شویب تم یہ جو کچھ کہتے ہو کہ کاروبار میں دیانت بست ہو یہ کہا یہ تھا کہ شویب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی انہی کی تو زبان میں بات کر رہے تھے حضرت شویب علیہ السلام انہی میں سے تو تھے پھر یہ جو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور واقعی یہ جو اونچے اونچے اڑتے ہیں نا یہ نیچے والوں کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو کہا کہ اپنی خطا کوشیوں کی بنا پہ وہ غرف ہو گئے یہ جو ہے نا آگ میں جھوک دیے جائے ہمارے ہاں یہ ہی ہوتا ہے کہ قیامت میں پھر جہنم میں وہ قیامت اور اس کی جہنم اپنے مقام پہ ہے وہ اس سے علاقہ ایک عذاب ہے یہ تو اس دنیا کے اندر ہے بات بتا دی کہ پھر خدا کے سوا کوئی بچانے والا ان کا نہیں تھا اور خدا نے جو بچانے کا طریقہ بتایا تھا اس کو انہوں نے مزاق میں اڑا دیا تھا تو جب کیفیت یہ ہو تو پھر تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بائی کس مقام پہ پہنیے تھے ایک زمخار دل جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دی ان کے بچانے کے لیے لیکن انہوں نے ایک قدم بھی اصلاح کی طرف نہ اٹھایا وہ میرے پروندگار یہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ دوں ٹھیک ہے مقام ایسا ہی آگے ہوگا وہ بھی خدا کے نبی تھے معلوم نہیں کیا قیفیت تھی اس قوم کی جس کے لیے آگے بتا رہا ہے میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر لیکن بات دوسری طرف آگئی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بہجور ہم حجرن یمید تو ان میں اب صلاحیت کی ان میں اب کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے بچ لے کے اس لیے اب ان سے اراز بھرت جاؤ اپنا وقت ضائع نہ کرو ان میں یہی وقت کسی اور تعمیری کام میں صرف کرو مدینہ کلے جائے چھوڑ دو ان کو لیکن انداز یہ حجرن جمیلہ ہے چھوڑو بھی تو بڑے ہی حسین انداز سے چھوڑو یہی نہیں کہ کسی کے ساتھ توستی کرو تو حسن کارانہ انداز سے کرو انداز رہا ہو قرآن کی تعلیم کہ چھوڑو بھی ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو اور آگے ہے وہاں یہ ہے جو فرق جس کے لیے میں کہہ رہا تھا وہاں آگے ہے کہ یہ چھوڑو بھی ان کو لیکن قرآن کی بات ان تک پہنچاتے جاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے اگر کسی میں بچنے کی امکان ہے تو وہ اس لیے ختم ہو جائے کہ قرآن کی آواز تو چاہتے رہے ہیں اللہ حافظ کہ رسول کی غم خاری اور خدا کی روف اور رحیمی دونوں چیزیں آ جاتی وہ تو خود بھی لفظ اس کے لیے خدا کے لیے تو ہم غم خار اور غم گسار ایسی الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے لیکن ہونے الفاظ ہمارے پاس کیا ہے وہاں تو قرآن میں یہ ہے کہ یہ آخری انداز میں تباہی کے جہنم میں گرنے لگتا ہے جب وہ تو وہ کہتا ہے یا حسرت میرے بندوں تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ کسی ظالم اور انتقامی کا یہ انتقام نہیں ہے کہ بیت پڑے اور وہ خوش ہو گیا اچھا ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تو وہ کہتا یا حسرت او میرے بند حالانکہ حسرت کا لفظ اس نے اب ادھر استعمال خود کیا ہے ہم تو یہ نہ کہتے ہیں تو گویا یہ قیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان میں امکان نہیں ہے اصلاح کا ان کو چھوڑ دو اور اس کے بعد باوجود اس کے کہا یہ ہے کہ قرآن پھر بھی پہنچاتے رہو یہ جو کہا تھا نا کہ ایک کو نہ چھوڑ آگے دو آیتیں ہیں شیخ صاحب میں پورا کرلوں اِنَّكَ انْتَزَرْهُمْ آگے نو انسانی بھی آگے چلے تو سالحین کی اولاد ہو وہ جو آگے چلے بڑی چیز کہی ہے اور واقعی اولاد بھی اسی قسم کی وہ ہوتی ہے رَبِّغْ غِرْ لِي وَلِي 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 وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُومِنًا میرے پروردگار حفاظت کا سامان دے مجھے دے میرے والدین کو بھی دے وہ مومن ہوں گے نا کیونکہ بیٹا جو تھا وہ تو ان میں سے نہیں تھا اور لِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُومِنًا یہ نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں آجے اس کو بھی محفوظ کر دے حفاظت دے دے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کی اوپر جو تباہی یہ تو بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے سورہ نو کا اختدام ہوا عزیز علمان ہاں اگلے درس کی بات بڑی اہم ہے بھول جالا تھا آپ کو یاد ہے کہ میں اپساً کہا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کی کو یاد نہیں رکھتی اس قوم میں پھر محسن پیدا ہونے بند ہو جائے کرتے ہیں ہمارے اس دور میں میری نگاہ سے تین محسنین گزرے ہیں سرسید اکبال قائدِ عظم علیہم الرحمن بہت بڑا عیسان ہے ہم پر امت ملتِ ہندی یا مسلمہ کہہ لیجئے اس زمانے میں یا پاکستانی پتیس دسمبر عام طور پر قائدِ عظم کیا کی جو میں پیدائش ہوتا ہے اس پہ بھی میں ایک خطاب پھیش کیا کرتا ہوں تو پتیس دسمبر نہیں ہم جمعے کے دن کیا کرتے ہیں کیونکہ درس کا وہی دن ہے اگلا درس تیس دسمبر کو آئے گا تو تیس دسمبر کا جو درس ہے وہ اسوسی عنوان ہے اس کا اور عنوان ہے اس کا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے جنہوں نے پاکستان کی اتنی مخالفت کی تھی یہ عجیب ستم ضریفی ہے وطرت کی کہ وہ پاکستان کے مالک بنے پہتے ہیں آج تو میں پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ مجھے شرف حاصل ہے ساتھ وہاں شامل رہنے کا تو میں پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کچھ میں ارز کروں گا کہ جن لوگوں نے اتنی مخالفت کی تھی وہاں تاریخ پاکستان مطالبہ پاکستان قائد آزم کی اقبال کی وہ ہیں جو آج یہاں آپ کے ہاں پاکستان کے اقتدار کے حوض کے یہ بنے پھرتے ہیں یہ تمام علماء حضرات یہ تمام کسی قسم کے یہ تنی سیاسی لیڈر بھی آپ کے ہاں نمائن طور پر نظر آ رہے ہیں بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی تو میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ اور تاریخ میں کس طرح مخالفت کی اور یہاں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے صاحب کچھ منزل ہونے ملی جو شریک سفر نہ تھے یہ کارڈ چپوالی ہیں انہوں نے آپ